تمام سیاسی غیادت کو میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں بیٹھنا پڑے گا بات کرنی پڑے گی امران خان صاحب کو بھی سنیں باقیوں کو بھی سنیں اور جو منڈیٹ قوم نے دیا ہے وہ منڈیٹ واپس کرنا پڑے گا جب ہم یہ کر لیں گے جب ہم یہ کر لیں گے اس کے بعد ایک فیصلہ اور کرنا ہے اور یہ فیصلہ یہ ہے کہ جب عوام منڈیٹ دے دے پھر اپوزیشن حکومت گرانے کے چکر سے نکل کے پولیسی پہ پولیسی پہ وہ تنقید کرے اور اس ملک کو مضبوط ایکانومی مضبوط معیشت مضبوط خارجہ پالیسی انٹرنل سیکیورٹی ایڈیوکیشن پالیسی ایمپلائیمنٹ آپ کا نوجوان ملک سے جا رہا ہے برین ڈرین ہو رہا ہے اس وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ کا افریت ہے بلجلی اور گیس کے بل آسمان کو چھو رہے ہیں لوگ اپنے گھروں کے بجلی کے بل بیشنے دینے کے لیے اپنی بیٹیوں اور بچیوں کی بالیاں تک بیچ رہے ہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اس حالت میں آپ کو صرف ایک عمران خان نظر آتا ہے آپ کو صرف تحریک انصاب کا سوشل میڈیا ورکر نظر آتا ہے جس کو آپ ڈیجیٹل دہشتگرد کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل دہشتگرد نہیں ہے یہ سب زلالی پرچم سے محبت کرنے والا نوجوان ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ صرف پاکستان کی محبت میں عمران خان کے ساتھ ہے وہ حب عمران میں نہیں حب پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہے اس لیے ہم سب کو اپلا قبلہ درست کرنا ہوگا آخر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کو اور تمام سیاسی لیڈرشپ کو باہر لائیے بیٹھئے بات کیجئے اور قوم نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کو مانئے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ریزرل سیڈز اور ماناروٹیز کا اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اگر سپریم کورٹ کے فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گے پھر ریاست کا کام رک جائے گا پھر تو آئین خدا نخواستہ مازلہ موتل ہو جائے گا اس تک نوبت نہ لائیے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کو آپ مانوان مانیے جو ریزرل سیڈز کا ہے بہت شکریہ خان صاحب ایک بات بتا لیے گا کہ رات کو خواجہ حاصل صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جنرل پیز عمید جو سابق دیدیا یہ سائن ہے وہ پاکستان تریک انصاف کے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے اور عمران خان اور پیز عمید مل کر سابق آرمی چیف کے خلاف جو سازش کی ہے اور اسی سازش کی وجہ سے عمران خان اور سابق آرمی چیف کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر گئے دیکھیں ابھی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل معاملہ ہے ادارے کا اکاؤنٹیبلیٹی وہ اپنی کر رہے ہیں اگر اس کو کوئی سیاسی یوز کرنے کی کوش کی جائے گی اس پہ پھر تحریک انصاف اپنا موقف دے گی لیکن خواجہ صاحب خود دیفنس منسٹر ہیں کیا وہ اس بات پہ وضاحت دینا پسند کریں گے کہ جس مصوف کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ان سے کس کپیسٹی میں ملاقاتیں کر رہے تھے جب وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے ان نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری بس ہو گئی ہے اور اب آپ سنبھالیے اپنی حکومت پنجاب یا مرکز میں تو کیا یہ بات سچی ہے اگر یہ بات سچی ہے تو کس کے پیسٹی میں محترم خواجہ صاحب یہ ملاقاتیں کر رہے تھے دیکھ اس طرح کے ڈکوس لے اور اس طرح کی باتوں سے پاکستان کی حالت ہوئی ہے جو میں نے بات کی ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے بیٹھنا ہوگا اور سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے اسیران عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب رات کو اڈیالی جیل کے انجرس ریٹیف کے سپریٹنڈنٹ محمد اکرم آریسٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے اس بات کے انکشاف کیے کہ وہ عمران خان کو موبائل فون سروس یہاں پر اکرام کرتے تھے اور اس کے دیے غیر ملکی سمس ہیں ان کے استعمال کی اجارت تھا تو کوئی ایسا لگ رہے ہے کہ باہر بیٹھ کے ابھی بھی عمران خان تک کوئی پیغام بجوار ہے جیل عملے کے ذریعے یا افسران کے ذریعے اور چونکہ ان کے سیل پر جو تائنات عملہ تھا اسے بھی آج اٹھا دیا گیا ہے اور جو اسسسٹن سپریٹنڈنٹ ہے محمد بلال ان کو شہر سے باہر جانے پر محمد باپندے لگا دے گی لیکن انویسٹیکیشن ہو جائے چیزیں سامنے آ جائیں گی جانتا ہے کہ عمران خان صاحب کا تعلق ہے جو عام قیدیوں کو بھی سہولیات محسر ہوتی ہیں ان کو تو وہ سہولیات بھی محسر نہیں ہیں یعنی عام قیدی ہفتے میں کم از کم ایک یا دو بار اپنے گھروانوں سے بات کر سکتا ہے مہینے ہفتے گزر جاتے ہیں عمران خان صاحب کو اپنے دونوں بیٹوں سے جو بلکل نون پولیٹکن ہیں بات کرنے تک کی اجازت نہیں ہے برحال جو ڈپٹی سپریٹنڈ جیل صاحب کے خلاف انہوں نے کاروائی شروع کی ہے میرے خیال میں اس کے ریزلٹ سامنے آئیں اس کے بعد اس پر بات کریں گے کیا انہوں نے کس طرح فیسیلٹیٹ کیا ہے یہ تو تحقیقات کے بعد ہی پتہ لگے گا